ہلو بھائی ڈیئر فینڈز آپ کا میری چینل کرنیٹیش ڈی پر سواگت ہے دوستو بات کرنے والے ہیں پولیٹیکنی کے فرس سمیشتہ سٹوڈنٹ کے لیے یہاں بات کریں گے کممینکیشن اسکل کی دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کممینکیشن اسکل میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسیو آئیز دوستو موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے اس کے دوستو دوستو تین ویڈیو آپ کے لیے پروائیڈ کر رہوں گا جس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سمجھانے کوشش کروں گا تو پلیس آپ ویڈیو پورا دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور خاص طور دوستو اگر آپ ڈیپلومہ سٹوڈنٹ پولٹیک نہیں کر رہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ خاص طور دوستو یہ ڈیپلومہ سٹوڈنٹ کے لیے چینل بنایا گیا ہے تو پلیس چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا ایک پیارا ساپ کمنٹ جرور کریے گا جب سبسک چینل لنک کے دے دوں گا وہاں سے آپ موڈل پیپر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ آپ کے بات آنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈائریکٹ آپ کا ایکٹیو آئیس پیسیو آئیس کے پہلے میں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس پیچ اپلوڈ کیا ہے آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ چینل کے پلیسٹ پر اس پر بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ سر ہمارے سبھی ویڈیو نہیں مل رہے تو آپ چینل کے پلیلسٹ پر جا کر سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا د دوستو میرے ڈسکرپسن میں ٹیلیگرام چینل کو کیسے جوائن کرنا ہے ڈسکرپسن میں لنک کے دیواؤں وہاں سے سرچ کر کے آسانی سے دوستو آپ ٹیلیگرام پر جڑ جائیں گے وہاں بھی آپ کو بیک سیم ویڈیو آرام سے مل جائے گی اور دوسری بات دوستو آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر لیجے جس سے آپ کو وہاں پر کوئی بھی ڈپلوپا سے ریلیٹرڈ انفارمیشن اور ویڈیو سبھی وہاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہے اور دوستو ایک ریکویشٹ آ رہا ہے آپ کا ہمارے نیو چینل نوانیشٹ آپ نیوچ کا ڈسکرپسن میں لنک ہے پلیس اس کو بھی سبسکرائب کریے دیش دنیا سے ریلیٹر ایجوکیشن سے ریلیٹر سبھی ویڈیو آپ کو وہاں پر ملتی ہے دوست بھائی یہ آب بات کر لیتے ہیں object is change اب ایکٹی پیسی وائز کے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو change ہوتا ہے object آپ جانتے ہیں دوست ایکٹی پیسی وائز میں subject کو object اور object کو subject بنایا جاتا ہے تو اس میں دوستو ہم کچھ important آپ کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ object is change to subject in following manner during change to wise مطلب دوستو جیسے آپ کو me دیا ہے تو یہ change کس میں ہوگا i میں اور اگر آپ کو her دیا ہے تو وہ c میں change ہوگا مطلب subject کو object اور object کو subject یہ object ہے اس کو subject بنائیں گے تو we ہو جائے گا اس کا کیا ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دوستو آپ کو دیا ہے it it کا کیا ہوتا ہے it ہوتا ہے ٹھیک ہے you کا کیا ہوتا ہے you کا دوستو you ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے چونکہ آپ کا اس پہ آگے huge ہونے والا ہے ابھی ہم پورا detail میں بتانے والے ہیں پھر آپ کا dem ہوگا تو اس کو de آپ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں دوستو de پھر اس کے بعد دوستو کیا ہوتا ہے him کا آپ ہی لکھتے ہیں him کیا ہے ایک object ہے اس کا subject ہی ہوتا ہے آگے دوستو ہوم ہے ہوم کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہوم ہوتا ہے تو اس میں ہم نے جتنے امپورٹنٹ ہے یہ ابھی آپ کا یوز ہونے والا اس کو آپ دھیان نہ کئے گا آگے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں پہلے پوائنٹ کی تو پہلا پوائنٹ دوستو آتا ہے پریجنٹ ایڈیفریٹ ٹیلس کیا دوستو پریجنٹ ایڈیفریٹ ٹیلس اگر آپ کو پریجنٹ ایڈیفریٹ ٹیلس میں دیا ہے تو اس کا ایکٹیو سے جب پیسیو آئیس آپ چینج کرتے ہیں ایکٹیو سے پیسیو آئیس جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کا کیا بڑے گا یہ دیکھ لیتے ہیں دوستو جب آپ ایکٹیو سے پیسیو آئیس چینج کریں گے دیکھیں سینٹنس ریٹن ایج پریجنٹ ایڈیفریٹ ٹیلس مطلب دوستو جو آپ کو سینٹنس دیا جائے گا پریجنٹ ایڈیفریٹ ٹیلس میں دیا جائے گا ارثات اس کو فرسٹ فارب ہوگی اس کے فرشٹ فارب کے ساتھ اس اس ہوگا اس کے یہ دیا گیا ہے اس کو جب اس فارب بھی ہوگا تو اس کو آپ چینج کیسے کریں گے آپ کا جو سنٹنس ہوگا وہ ایج آر ایب پلس تھرڈ فارب آپ ورب مطلب ورب کی تھرڈ فارب اور ساتھ پہ ایج آر ایب کا یوز کرے گا آئیے ایک جامپل سے سمجھتے ہیں دوست جیسے ایکٹی وائیس آپ کو پیسی وائیس چینج کرنا ہے تو آپ کو ایک جامپل جیسے پہلا دیا گیا ہے دی رجز تیجڈ پاور سشٹم تو اس کا آپ پیسی وائیس جب کریں گے تو آپ جانتے ہیں کی ایکٹی وائیس پیسی وائیس میں سبجکٹ کو ا候جکٹ اور ا候جکٹ کو سبجکٹ بنائے جاتا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے پہلا پوٹ آپ کو ا候جکٹ کو سبجکٹ پہچاندہ ہوگا یہ کونسا آؤبجکٹ ہے کونسا سبجکٹ ہے تو دوست دی رجز کیا ہے سبجکٹ پاور سشٹم یہاں پر کیا آپجکٹ ہے تو object کو subject بنائے گیا کیا object کو یہاں پر subject بنائے گیا تو power system پہلے آپ لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو کیا جیسے یہاں پر آپ کی verb لکھی جاتی ہے helping verb تو اسی ٹھیک اسی پرکار آپ یہاں پر کیا یوچ کریں گے each چونکہ یہ آپ کا جب change ہوتا ہے جب یہ change ہوتا ہے تو each RM کا یوچ کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں power system کیا ہے ایک singular ہے تو singular کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اگر یہاں پر آپ کا popular ہوتا تو آپ یہاں پر R کا یوچ کرتے اگر یہاں پر I ہوتا تو وہاں پر M کا یوچ کرتے تو ٹھیک اسی پرکار دوستو جب نیرج کو جہاں power system کو change گیا تو یہاں power system اور یہاں پر teach تھا ارثات presentative data اس لیہاں پر each کا یوچ گیا پھر کہیں اس کو third form بھی لکھتا ہے تو teach کا کیا ہو گیا taught ہو گیا یہاں پر teach کا کیا ہو گیا teaches کا کیا ہو گیا taught ہو گیا اور پھر آپ اس کو لکھیں گے by by کیا لکھیں گے نیرج چونکہ یہ آپ کا نیرج کے دوارہ ہے تو آپ یہاں لکھیں گے by نیرج object کو subject کو کیا بنائے گیا object بنائے دھیان دیجئے جب آپ لکھیں گے object تو اس کے پہلے لگائیں گے صدیو by دوستو یہاں پر کچھ اپواد بھی ہے آگے two کا یوچ ہوتا ہے اور آگے بھی آپ آپ کو بتائیں گے جو اپواد کے روپ ہے لیکن آپ کا maximum بھی کس کے اوچھوٹ ہوتا ہے by کا تو ابھی تک رول کے حصاب سے آپ by کیا یوچ کریں گے آگے جب آپ کو بتائیں گے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ اور بھی کیا یوچ کر سکتے ہیں تو دوست دیکھا آپ نے object کو object کو subject بنائے گیا اور subject کو object بنائے گیا ٹھیک ہے next آپ کو ایک جاپل دیا گیا ہے یہاں پر کیا دیا ہے دوستو you read poems تو you read poems میں کیا ہے کہ you یہاں پر poems کیا ہے object ہے ان کو بنائے گے subject تو لکھیں گے پہلے آپ poems اس کے بجشتے بعد آپ دیکھیں گے یہ you read ہے ارثات یہ present definite میں تو اس کا change جو ہوتا ہے وہ کس میں change ہوتا ہے وہاں پر آپ کا جہاں پر دوستو مطلب singular ہوگا تو plural ہوگا تو آپ کا r اور نہیں تو i کا aim ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر جو ہوگا وہ r ہوگا یہاں پر mistake لکھا ہوا ہے یہاں لکھیں گے آپ poems are read by you تو دوست یہاں پر read کا read کیوں لکھا گیا چونکہ یہ بھی third کا read کا third part read ہوتا ہے اور یہاں پر لکھیں گے by him by you you کا جو object میں change ہوتا ہے وہ you ہی ہوتا ہے ابھی اپنے just ابھی آپ کو اوپر بتایا کہ you کا you ہوتا ہے he کا him ہوتا ہے سب کچھ میں نے بتایا تو یہاں پر آپ نے اس کو لکھ سکتے ہیں poems are read by you آگے دوستو دیکھ لیتے ہیں i see an elephant تو elephant کیا ہے an elephant کیا ہے یہاں پر object object کو بنانا ہے subject تو آپ پہلے لکھیں گے an elephant اس کے just بات آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا each چونکہ ایک singular form ہے an elephant تو یہاں پر چونکہ آپ جانتے ہیں دوستو each rm میں اور word کی third form میں change ہوتا ہے passivize تو آپ پہلے لکھیں گے یہاں پر an elephant elephant آپ دیکھ رہے ہیں singular تو آپ لکھیں گے each each کے بعد آپ کو word کی کیا لکھنا ہے third form یہاں c کا third form کیا ہوتا ہے seed c سا seed seed کیا ہوتا ہے third form ہوتا ہے تو اس پرکار کے آپ کے یہ ہوئے دوستو آگے nest بات کر لیتے ہیں اور بھی ایک job pass آپ size کل لیجے گا آگے دوستو بات کر لیتے ہیں present continuous present continuous کیا ہوتا ہے in this sentence written by written is present continuous present continuous آپ جانتے ہیں each rm verb کی first form plus ing ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا دوستو each rm plus verb کی ing ہوتا ہے اگر ہم اس کو active پیسی change کرتے تو یہ each rm plus big plus verb کی third form ارثات آپ کا each rm ہی رہے گا لیکن plus اس میں big اور جو verb کے first form میں ing لگتا تھا وہ کیا ہو جائے گا وہ ing ہٹ کر verb کی third form لکھی جائے گی تو دوستو آئیے دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کو اسی میں کیا کر دیا جائے each rm plus آپ کو not کر دیا جائے تو کچھ بھی نہیں کر دا اسی ساتھ میں کیا کر دا is rm not being plus verb کی third form ہو جائے جہاں پر simply is rm ہے وہ is not rm not r0 ہو جائے جہاں پر not جہاں اگر اسی پر بات کریں is rm plus subject verb کی third form تو اس کو change کریں گے تو is rm subject plus form کی third form آئی example سے سمجھتے تو اچھے سے آپ کو سمجھ بھائے گا پہلا دوستو جیسے آپ کو سمجھ دیا ہے top is doing is rehearsals تو آپ رہی rehearsals پر یہاں پر یہ ہے subject یہ ہے object تو پہلے کیا کریں گے object کو subject بنائے گے تو لکھے گے rehearsals تو یہ کیا ہے پیورل ہے تو لکھے گے r r big کیا دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر each doing ہے تو یہ present continuous پہ اس کو change کریں گے تو r big ہو جائے گا کیونکہ یہ puerals ہے تو puerals کو آپ لکھے r اور ساتھ پہ آپ کو use کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر each r plus big تو یہاں پر each r ke bar big use کریں گے اس کے بعد work کی کرنا ہے third doing ہے تو do اس کا first part ہوتا ہے done ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے لکھا done by top cruise مطلب کس کے دورہ object subject کو چینج کریں گے object اور object جب change کرتے تو اس کے پہلے لگاتے by تو لکھیں گے by top cruise ٹھیک ہے تو آسا کرتے دوستو یہ point آپ کو سمجھ ساتھ کیا لکھیں گے age اور دوستو آپ دیکھ رہے ہاں پر پہلے سے dot کا use گیا ہے تو simply آپ لکھیں گے dot اس کے بعد آپ جاتے دوستو جیسا آپ dot دکھ رہا ہے یہ دکھئے تو آپ لکھیں گے پہلے age rm تو ہم نے سبجیکٹ کا object change کیا جاتا ہے subject ہے you object بنے گا تو वہ ہو گا you تو आप by you ہو جائے گا तो इसका जो passive होगा the work is not being done by you ठीक है दोस्तो बात कर लेते है जैसे कि आपको दिया है यह पर आपको पहचान दा होगा इस क्या है subject है ए horse क्या object है तो पहले किसको change करना होगा आपको subject में तो subject को जब change करेगे तो इसके पहले जैसे आपको यह interrogative sentence है तो ठीक horse क्या है एक singular है तो इसके पहले कैसा each r क्या यूज करेगे यह confirm हो जाएगा आपको यह subject से तो एक subject क्या होगा है singular है तो simply आप इसके पहले each का यूज इसको देखकर a horse अब यहाँ पर फिर क्या उज करेंगे बीग फिर क्या उज करेंगे जैसे आपका यहाँ पर each big use होता था each big r big big तो उसी प्रकार आपका कहा यहाँ पर देखिए जब change हुआ प्लस subject प्लस big तो आपका यह हुआ horse subject हो गया प्लस big अब आपको verb की क्या करना है verb की third form तो वर्ब की third form riding का reading by her subject को object बेखिए तो by her आपका हो जाएगा ठीक फिर आपको लिते present perfect continuous की तो present perfect continuous क्या होता in the sentence written by present perfect continuous का आपको पता रोचेए उसके sentence में क्या होता है plus verb third form use होता है तो इसको अगर हब change करते है active पैस यह होता है साथ में उसके प्लस बीर और वर्व की third form हो जाती है सिप्पल सब्टे से दोस्तो आपका क्या होता है hedge है को जब use करते है तो आपका hedge है तो होता है प्लस उसके साथ बीर प्लस वर्व की third form हो जाती है जो कि यहाँ पर आपको simply दिख रहा होगा इसी प्रकार दोस्तो अगर not होगा तो वहाँ भी not का यूज होगा अगर यहाँ पर interrogative sentence होगा तो उसी प्रकार आपको sentence बनाना होगा आई एक जामपल से बात करते है जैसा कि आपको simply दोस्तो एक जामपल से बात करें जैसे एक प्रजेट परफेक्ट प्रजेट परफेक्ट टेंस को तो दोस्तो जैसा कि यहाँ प्रजेट परफेक्ट कैसे यहाँ प्रजेट प्रफेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फाब का यूज हुआ तो इसको जब एक्टिव आई से पैसी आप चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सिंपली आपको क्या दिख रहा यह है दोस्तो अबजेक्ट यह सब्जेक्ट तो पहले अबजेक्ट को सब्जेक्ट बनारा होगा तो लिखना होगा दड़ोर फिर उसके बाद क्या लिखना है 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 तो यह पर पूर होता तो है लिखते तो यह पर लिखे पिर आपके लिखे बीड क्यों दोस्त अभी अबने जश्ट पता है जब पैसी चेंज करते तो लिखते है पिर पिर यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई मी ठीक तो आपका हो जाएगा दोर दोर हैज बी लॉग्ड बाई मी आगे दोस्तो जैसे देख लिए वी हैब नॉट नॉट वान दो मैच तो आपका सिंप्ली आप सिंप्ली लिखे गया फिर आपका वान का थर्ड फार्म क्या होता वान ही होता है फिर उसके बाद आप इसको लिखने के बाद क्या करेंगे अब्जेक्ट लिखने दोस्तो सब्जेक्ट को आपको बताएंगे ठीक है आने वाली वीडियो में तो दोस्त आईए क्या होता है कि जैसे कि आगले आपको दिया गया हाज यू स्विच्ट ओफ दी लाइट यह इसमे क्या होगा दोस्तो यहाँ पर अबजेक्ट स्विच्ट पर दोस्ते अब दोस्तो आप को दिया इसको अच्छे से आप कराने वीडियो का इससा लगा क्मेड करके जूर बताई तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिए जिससे आप सभी वीडियो मेले आपको माडल पेपर اپلوڈ ہوئا گیس پیپر بھی اور سولوشن بھی کلیے کمنٹ آ رہے دوستو جلدی آپ کو سولوشن ہوئے چونکہ میں سلیبس کمپلیٹ کرنے میں لگا ہوں اس لیے آپ کو سولوشن نہیں دے پا رہا ہوں جلد آپ کو سولوشن بھی آپ کو دینے والا ہوں ٹھیک ہے اور دوستو کوئی بھی آپ کو ٹاپک سے ریلٹ کسی بھی سبجیکٹ ہوئے تو آپ ہمیں کمنٹ آپ جرور کریے گا دھنی بات اگر آپ ہی بات تک لاسٹ ویڈیو تک دیکھیں تو ایک جائے حدہ آپ جرور لکھیں دھنی بات